ہلو بچوں کیسو آپ دیکھو آج ہمیں ایک نیا چپٹر شروع کرنا بچے بہت پیارا بہت پیارا چپٹر کا نام ہے آپ کا انٹرنل انٹرنل ریکنسٹرکشن مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ اتنا سمپل چپٹر ہے اتنا سمپل کہ میں کیا بتاؤں لیکن جتنا یہ سمپل ہے اتنا اس چپٹر میں بچے پرشان ہوتے ہیں مجھے آج تک نہیں سمجھ مہا ہے سچی بتا رو آج تک نہیں سمجھ مہا ہے بچے کیوں پرشان ہوتے ہیں کتنے کو تو اس کا میننگ نہیں پتا بچے آئی جرہا یہ کام کرتے ہیں اس چپٹر میں ہم فوکس کرتے ہیں آپ اپنا ایک گھنٹا مجھے دو صرف ایک گھنٹا آپ اپنے گھڑی دیکھ لو اگر میں اس ایک گھنٹے میں اس چپٹر کا میننگ آپ کو نہیں سمجھا پایا تو پھر کہنا ہے کہ نہیں ساری چپٹر سچی میں ٹف ہے آپ تو اسے ویسی بیقوب بناتے ہو آؤ جلال شروع کرتے ہیں آپ میرے ساتھ لکھنا شروع کریں گے مطلب جب آپ میں لکھوں تو آپ کو لکھنا ہے جب بولو تو بند کر دینا آپ ایک کام کرو ایک بیلنشیٹ بناو سر پہلے اس چپٹر کا میننگ سمجھاؤ نا وہ ہی سمجھا رہا ہوں لکھو تو پہلے میرے ساتھ بیلنشیٹ ایک بیلنشیٹ بناو یہاں پہ اوف مان لو ایکس لیمٹیڈ ایک کمپنی بچے ایکس لیمٹیڈ آپ اس کا بیلنشیٹ بنایئے یہ لیجے میں آپ کو بیلنشیٹ کا یہاں پہ دیتا ہوں آپ کا ایک چھوٹا سا فورمیٹ سر آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا اب کمپنی کا بیلنشیٹ ایسا نہیں بنتا مجھے پتا ہے بچے سیکشن ون ٹونٹی نائن شیڈل تھری کے اندر میں کمپنی کا فورمیٹ نیا آیا ہے میں جانتا ہوں میں سچی بتا رہا ہوں بڑ چینطہ نہ کرو میرا کام یہاں پہ بیلنشیٹ بنانا نہیں ہے مجھے کچھ کونسپٹ آپ کو سکھانا ہے اس لیے آپ اس بیلنشیٹ کو اسی فورمیٹ میں کوپی کیجئے جب میں بکے کوشن کراؤں گا تو نئے فورمیٹ میں ہی ہم باتیں کریں گے آپ چینطہ نہ کرو آپ چینطہ نہ کرو شروع کرو میرے ساتھ یہاں پہ میں کچھ لکھ رہا ہوں پتہ اس کمپنی کے بیلنشیٹ میں یہاں کہتا ہے مان لو مشین ہے مشین یہ مشین کہتا ہے کہ فور لیکس کا ہے ساتھ ساتھ لکھیں گے بلکل ساتھ ساتھ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے پھر کہتا ہے کہ یہاں پہ مان لو ان کا فنیچر ہے فنیچر فنیچر مان لو یہ کہتا ہے کہ ٹو لیکس کا ہے ان کے پاس جو ایسٹ سو بھتایا جا رہا ہے بیلڈنگ بیلڈنگ جو ہے یہاں پہ آپ کا مان لو فائف لیکس کا ہے فائف لیکس پھر لکھیں گے آپ یہاں پہ ڈیٹرز ڈیٹرز یہاں کہتا ہے ون لیک ٹونٹی تھاؤزن کا ہے سرپ سیدھے کوشن میں آگے میننگ سمجھاؤ نا ارے میننگ ہی سمجھاؤ لیکھو تو پہلے کیش مان لو یہاں پہ ایٹی تھاؤزن کا ہے ایٹی تھاؤزن کا گوڈ ویل گوڈ ویل یہ کہتا ہے ت KL کائی دیکھا نا بچے بچے گوڈ ویل کیسا ہوتا ہے دیکھا نا آپ نے نہیں سر ہمیں گوڈ ویل دیکھتا نہیں سر یہ انٹینجیبال اسٹس ہوتے ہیں انٹینجیبال ٹھیک بولا آپ نے مجھے لئے کہ اب نہیں جانتے ہیں گوڈ ویل مرے بچے انٹینجیبال ہوتا ہے نہیں دیکھتا ہے گھر چلو اس کو ہم کیوں فالتوں باتیں کریں میں کلاس کو آگے بڑھا رہا ہوں پھر لکھو یہاں پہ آپ کا ایک نام مان لو یہاں پہ کہتا ہے کی پروفیٹ لوس اکاؤنٹ کا ڈیویڈ ویلز مان لو یہاں پہ 1 لیک آپ کا 20,000 کا ماؤنٹ ہے آپ کو پتا ہے پروفیٹ لوس کے ڈیویڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے سر ہاں لوس ہوتا ہے سر لوس اچھے چلو پھر ایک نام اور میں یہاں پہ لکھ کے بتا دوں discount on shares ہم نے کبھی shares کو issue کیا ہوگا اور اس پہ ہم نے discount دیا ہوگا مان لو وہ amount آپ کا یہاں پہ 80,000 کا ہے جب آپ مجھے بتا دو جلدی سے یہ total amount کتنا آ گیا کتنا آ گیا جی 17,50,000 چیک کرو یہی آ رہا نا 17,50 چیک کرو ہاں جی سر 17,50 اچھا اب جب آپ اس سارڈ لکھنا ہے کہ یہ جو 17,50,000 اس کمپنی کے پاس ہے یہ 17,50 آیا کہاں سے تو میں آپ کو اس سارڈ بتا رہا ہوں لکھئے میرے ساتھ یہ کہتا ہے equity share capital یہ کہتا ہے equity share capital ملکل ساتھ ساتھ لکھیں گے اور ایک بھی شبت آپ کو miss نہیں کرنا میرے ساتھ لکھنا ہے equity share capital کہتا ہے کہ off rupees 10 each off rupees 10 each comma fully paid fully paid کا مطلب ہوتا ہے share 110 روپے کا ہے اور پورا پیسہ ان سے آ چکا ہے پورا پیسہ آ چکا ہے مال نوبر بچے یہ amount کہتا ہے آپ کا یہاں پہ 3 legs کا amount ہے 3 legs کا amount پھر کہتا ہے یہاں پہ preference share capital یہ دونوں ہی company کے مالک ہوتے ہیں preference share capital preference share capital یہ کہتا ہے یہ بھی لکھیں گے یہاں پہ off rupees 10 each off rupees 10 each comma کہتا ہے کہ fully paid یہ بھی مال لوں کہتا ہے کہ 10 روپے کا share ہے and fully paid مال لوں amount آپ کا 2 legs کا 2 legs کا چلو 150 لے لو کچھ بھی لے سکتے ہیں میں دماغ سے ایک question create کرنا بھرہا دو یہاں 4 legs کر دو کوئی بات نہیں یہ 13 legs ہو گیا پھر لکھو یہاں پہ creditors لکھو یہاں پہ creators آپ کا یہ amount کہتا ہے کہ مال لوں 2 legs 2 legs اور last میں ایک نام اور لکھ دو یہاں پہ bills payable تاکہ دونوں سائیڈ ہمارا balance تیلی کر جائے یہ آپ کا ہو گیا 15 اور یہ مال لوں 2 legs 50 چیک کرو 17 50 تو یہ لیجے ہمارا دونوں سائیڈ equal ہو گیا 17 50 17 50 آپ اس balance شیٹ کی کوپی کرلو and کوپی کرنے کے بعد لکھنا بلکل بند کریں گے آپ میرے 5 منٹ کی کریں گے بچے آپ لیج دیکھ لیں یہاں پہ سر لکھ لیا سر بتاؤ کون سی کہانی ہے جو کہانی سنانا چاہتا ہوں کہانی وہ میں اس کمپنی کے مالک کے بارے سنانا چاہتا ہوں بہت پہلے کی بات ہے آپ نے لکھنا سر میں لکھ رہا ہوں یہ بالشیٹ بتا کب کا ہے ماللو یہ بالشیٹ آپ کا 31 دسمبر 2017 کا ہے ماللو یہ جو بالشیٹ اس کمپنی نے بنایا بچے بہت پہلے کی بات ہے میں بلکل سچائی بولتا ہوں میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا میری بات سننا یہ کہانی جو ہے نا بچے یہ کہانی 2013 کی ہے آپ کو کچھ ایکس سب کو پیشے کر دوں گا اتنا بڑا آدو بن جاؤں گا پتہ اس سپنے کو پورا کرنے کے لئے ایکس نے کسم کھایا کہ بس اب تو مجھے کچھ کام نہیں کرنا میں تو بیجنس کروں گا خوب سارے پیسے کماؤں گا اور ٹاٹا بیڑلا سب کو پیشے کر دوں گا سب کو پیشے کر دوں گا پھر بچے میں آپ کو بتاؤں کہ بیجنس کو کرنے کے لئے تین چیز کی ریکوامنٹ ہوتی ہے اگر مالو آپ بیجنس سٹارٹ کرتے ہو کوئی بھی اگر ایکس بھی سٹارٹ کرتا ہے تو ان کو تین چیز کی ریکوامنٹ ہوگی ایک تو بیجنس کا ایک جبر جس پروجیکٹ جو جس پہ آپ نے کام کرنا ہے آپ کتنے بھی پیسے لگا دو لیکن اگر آپ کے بیجنس کا پروجیکٹ ٹھیک نہیں ہے تو دہاند انہوں نے کیا کیا ایک ایسا پروجیکٹ کیا جس میں سچائی بتا رہا مجھے پتا ہے میں ان کے ساتھ سٹارڈنگ سے تھا کہ اگر اس پروجیکٹ میں طریقے سے کام کیا جائے تو سارے پروفیٹ نکل کے آئیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیشے ہو جائیں گے تو پروجیکٹ انہوں نے کیا دی بیس لیا بچے لیکن اب پروجیک کو چلانے کے لیے ریسورس ایج یعنی کی پیسے کے ریقوامنٹ ہوتی ہے پیسے اب پیسے کہاں سے لے کر آئیں گے دیکھو میں بتاؤ انہوں نے پیسے کیا کیا پیسے نے خود کچھ پیسہ لگایا اپنے دوستوں کو ریلیٹیوز کو بولا کہ ہم اس کمپنی کے مالک بنتے ہیں اور کمپنی میں پیسے لگاتے ہیں تو مجھے ہوا کیا کہ ان کی وائف ان کا بیٹا ان کے پاپا ان کے ممی ان کے چاچا چاچی نانا نانی دوست سب نے مل کے اس کمپنی کے 5 لیکس روپیج کا انویسمنٹ اور اپنے جو ریلیٹیوز تے ان سے مل کے 5 لیکس کسی طریقے سے بیجنس انہوں نے ڈال دیا لیکن میرے بچے 5 لیکس سے کام نہیں چلنے والا آپ دیکھو نا ہمیں 17 لیک 50 000 کے ریقوارمنٹ ہے 5 لیکس کام نہیں چلے گا تو پتہ کیا ہوا اب یہ جو لیکن اگر آپ کو لون چاہیے یعنی کہ ایک سلم ٹیٹ کو تو 8 پرسنٹ پہ میں آپ کو نہیں دوں گا پوچھا کیوں کیوں نہیں دوں گے اس نے بتایا کہ تمہیں نئی کمپنی ہو نیا برین پتہ نہیں پیسہ کل کو ڈوب گیا تمہاری کمپنی ڈوب گئے تو ہم کیا کریں ہم تو برباد ہو جائیں گے تو اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو 8 پرسنٹ نہیں میں لگ بھگ ڈوب انٹریس آپ سے لوں گا یعنی کہ 16 پرسنٹ کوئی بندہ کوئی بھی آدمی اگر آپ کو بھی کہ آپ ایک کام کرو جس ریٹ پہ ٹاٹا کو لون دیا اس کو دو تو خوب سارے پیسے کماؤں گا اتنے سارے پیسے آ جائیں گے ان میں سے 16 پرسنٹ میں کیا کروں گا بینک کو دے دوں گا باقی تو میرا ہی پیسہ رائے گا اور جب لون کا ریپیمنٹ کر دوں گا تو طریقے سے ریسورس یعنی کی پیسے اکٹھا ہو جائیں انہی پروسیس میں وہ کام کر رہا تھا لیکن پیسے اور بھی چاہیے تھے ہوا کیا کی ایک سلمٹ نے اپنے کمپنی کا ڈیوینچر سیشو کر دیا پبلی کو بولا کہ ہمارے کمپنی کا ڈیوینچر لو اور میرے کمپنی نے بھی ریلائنس نام تو سنائی ہوگا سرہ اس نے بھی 9% ڈیوینچر سیشو کر دیا بولا ہمارے کمپنی میں پیسے لگاؤ ہم آپ کو 9% کا انٹریس پہ کریں گے آپ مجھے سب اتنا بتاؤ اگر مان لو آپ وہ پبلک ہو اگر آپ وہ پبلک جنہوں نے پیسہ ہمارے کنٹری میں سب نے پیسہ لگانا شروع کیا لیکن ایک سلیمٹیڈ بولتا ہے میں اپنا راستہ رکھوں گا نہیں مجھے پیسہ چاہیے چاہیے میں کسی طریقے سے پیسہ کروں گا پتہ اس نے کیا کیا اس نے سٹریٹیجی میں پبلک کو اپنے طرف اٹریک کرنے کے لیے ریٹ کو ڈبل کر دیا بولا کوئی بات نہیں میں نئی کمپنی ہو نا ہمارے کمپنی میں رسک اگر زیادہ ہے تو ریٹرن بھی آپ کو زیادہ پیسہ لگا ہم آپ کو ایٹین پرسنٹ کا انٹریس بھی کریں میرے بچے اس کا مطلب یہ دیکھو کچھ لوگوں نے پیسہ لگایا اور ایٹین پرسنٹ ڈیوینچرز کے رکھ میں فور لیکس اکٹھا کر لیے میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پروجیک کو آگے بڑھانے کے لیے کسی طریقے سے پیسہ اکٹھا کر لیا ہاں لیکن آپ کتنے اچھی طریقے سے بیجنس مینج کر رہے بچے آپ کا پروجیک ٹھیک ہے آپ نے پیسے بھی خوب سار اکٹھے کر لیے لیکن اگر آپ کو مینجمنٹ نہیں آتا تو بیجنس نہیں چل سکتا بیجنس ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بیجنس بہت ساری چیزیں مینج کرنی ہوتی ہے مارکیٹنگ پروڈیکشن ہے فائننس سب کچھ مینج کرنا ہوتا ایک سوچا کون سی بڑی بات ہے لوگ کون سے ہیں دنیا میں جو جنم لیتے ہی سارے سکل سکھ لیتے ہیں ہر ایک آدمی پریکٹیس سکھتا ہے تو ایک کہتا کہ میں بھی سکھ لوں گا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اس طریقے سور بچے بیجنس کو چلانے کے جو تین چیز کی رکوام ہوتی ہے نا اس تین چیز کو اکٹھا کر کے ایک 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 بیجنس شروع کیا بیجنس شروع کیا یہ سچی بتا رہا آپ کو برا لگ رہا ہو گا لیکن ایک ایک سکھ دی 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 اس نے بہت میند کیا لیکن پتہ نہیں کیوں اس کمپنی کو پروفیٹ ہونے کے وضائے لوس ہو گیا اتنا مان لو لوس ہو گیا چھوڑو اس کی بات اب لیکن لیکن ایک سوچا اور شاید اس کی بات سوچنے کی صحیح بھی تھی اس نے سوچا کون سا ایسا کمپنی ہے جو سٹارٹ ہوا پروفیٹ کمانا شروع ہو گیا تھوڑا سمی لگتا پروفیٹ آنے میں لگتا رہا بچے ایسا تو کہ آج کام سٹارٹ کیا اور خوب سارے پروفیٹ آگے ٹاٹا پیڑلا پیچھا کر دیا ایسا نہیں ہوتا نہیں ہوتا ایسا تو 2013 میں ایکس کو لوس بولا کوئی بات نہیں 2014 میں میں دنیا کو دکھاؤں گا کی پروفیٹ کیسے کمائی جاتا ہے اور اس نے محنت کو ڈبل کر دیا دو مرے بچے لیکن پتہ نے کیوں محنت ڈبل ہوا تو ساتھ ساتھ ان کا جو لوس ہے وہ بھی ڈبل ہو گیا ان کا لوس یہ کیوں ہو رہا پتہ نہیں بچے مجھے بھی سمجھ بڑھا تم پروفیٹ کماؤ گے یہی ہوا میرے بچے 2015 میں ایک چینج آیا وہ چینج کیا آیا لوس جو تھا نا وہ اور بھی بڑھ گیا یہ کیا لوس اور بڑھ گیا سر ہاں وہ محنت جب آپ کا بڑھا تو لوس اور بڑھ گیا اس کو سمجھ بنی آرہ کہ آخر پوجا کیا ہی نہیں تھا بھگوان کا پوجا کیا نہیں تھا اس لئے اس کو لوس ہو رہا تھا پھر کیا ہوا 2016 کے سٹارٹنگ میں وہ جبرجست طریقے سے جا کے پوجا کیا اتنے یگ اکرائی مہا یگ کہ میں کیا بتاؤ اور پھر ایک چمت کار ہوا بچے پھر چمت کار ہو رہا ہے پھر آگیا 2017 current year چار سال گزر گئے میں تاٹا بننا چاہتا تھا برلا بننا چاہتا تھا پتہ نہیں کیا بن گیا لیکن اس سال دنیا کو دکھاؤں گا profit کیا ہوتا ہے اور میں سچی میں profit کما دکھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے تاٹا loss ہو گیا and loss پچھلے بار کو exceed کر گیا ان کو سمجھ بنی آرہا کہ آخر یہ lossage کیوں ہو رہے ہیں یہ بہت پرشان ہو گیا بچے بہت پرشان ہو گیا بہت پرشان لیکن میں دور بیٹھے بیٹھے ان کے business کو میں judge کر رہا تھا انہوں نے آخر کون سا کام لیکن میں سچائے بتاؤ انہوں نے جو گلتیاں کی تھی نا میں سوچ رہا تھا کی کون سی اس نے گلتی کیا اور دیکھو میں نے کیا انیلیسیس کیا ان کا اچھا پروجیکٹ ہونے کے باوجود اگر loss loss ہوتے چلا جارہا ہے اور ہر ایک سار بیٹھتے چلا جارہا تو میں بتاؤ اس کا ریجن کیا تھا جارہ میری بات دھیان سے سن میں نے کیا نشکر نکالا کیوں ان کو loss ہو رہا تھا ان کی پہلی گلتی ان کی پہلی گلتی ریسورس کو ریج کرتے سمیں انہوں نے مارکیٹ سے اتنے ہائی ریٹ پر لون لے لیا تھا بچے اتنے کمپنی کا جو کیس کا ان فلو تھا نا جو پروفیٹ ہو رہا تھا سٹارٹنگ میں کم ہو رہا تھا لیکن کیس کا آت فلو جادہ ہو رہا تھا مطلب پیسہ گوڈز بیج کم آ رہے تھے لیکن پیمنٹ جادہ ہو رہا تھا تو دھرے دھرے گیپ بڑھتے چلا گیا بڑھتے چلا گیا اور اس کے چلتے کیا با کی کمپنی لوس میں چلی گئی ہے سمجھ رو 18% کہا ٹاٹا کو ریلائنس کو 8% 9% ملا تھا اور آپ کو ڈبل ملا کہا سے کرو گے وہ کما بھی نہیں رہے تھے ایک گلتی انہوں نے کی دوسری گلتی بتاؤ بچے انہوں نے کیا کیا جو پیسے آئے بھی تھے ان پیسے کو انہوں نے بہت غلط طریقے سے یوز کیا مطلب انہوں بہت گندہ تھا میں آپ بتاؤں سننا میری بات دھیان سے چار لاکھ ماشین دکھا رہا بچے ماشین 3 لیکس کا تھا ماشین 3 لیکس تھا بڑ جو جو فنیچ 1 لیکس 2 لیکس پر چیز کیا بیلڈنگ جو 4 کا تھا 5 کا مطلب ریسورس کو برباد کر دی ہیں جہاں پہ 2 ایمپلوئی کام کر سکتے تھے وہاں پہ 3 ایمپلوئی ڈال دی ہیں جہاں پہ 3 ایمپلوئی کام کر سکتے تھے وہاں پروجیکٹ ہونے کے باوجود آپ کی کام پنی لوس 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 میں جا دی میرے بچے کام پنی خراب ہو چکی ہے اور ایک اندر کی بات بتاتا ہوں آپ کسی سے شیئر نہیں کرنا یہ بات میرے اور آپ کے بیچ پہ رہنے چاہیے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پتہ مانتا ہوں بیلدنگ کی بڑھ گئی اپریشیٹ ہو گیا مان لوں 550 کا چل ڈیٹر سمال لیتا ہوں کی آج 120 کہ ہی ہے کی مان لیتا ہوں کی اٹی کہ ہی لیکن جنب سوچ ہو سکتی گوڑویل کہا جاتا ہے برینڈ 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 ایمیج ریپوٹیشن ان کا ہوتا ہے جو پروفٹ کماتے ہیں ایک لوس میکنگ کمپنی کمپنی گوڑویل کیسے ہو سکتا جنب مجھے بتاؤ تو یہ تو فالتوں میں انہوں نے سمان دکھا ہیں گوڑویل کچھ ہے نہیں اس کی value آج کیا ہے انہوں نے اکاؤنس کو منپولیٹ کیا ہے دنیا لگے بہت بڑی کمپنی ہے بٹ ایسا تھوڑے ہی کچھ ہے آپ خود کہہ رہو کہ 1 lakh 20 thousand کا یہ loss ہے لوس یہ کوئی assets نہیں ہے اور discount on shares بھی loss ہے بچھے loss یہ کوئی assets تھوڑے ہے تو یہ سارے چیزیں آپ رہے ہیں actually ان کا assets اتنے کا ہے نہیں 11 50 000 روپے کا اور ہاں اس کے comertively ان کی لابیٹی آج بھی 17 ھائی بچھے کمپنی خراب ہو چکی ہے اور لابیٹی ہمیں اتنے کھرہ کمپنی خراب ہو چکی بچھے کمپنی ختم ہو چکی برباد ہو چکی یہ جتنا آگے کمپنی چلے گی ایسے assets کی ویلو اور گرے گی اور لابیٹی ہمارا کیا ہوگا بڑھتے چلا جائے گا تو کمپنی اور خراب ہونے والی ہے اس کے مالک کے پاس ایک ہی اوپائے ہے میں آپ کو بتاؤ ہوں یہ رہا اس کا مالک دیکھو میں بناتا ہو کیا نام تھا جی مسٹر ایکس یہ رہا ہو آدمی اور یہ کتنا ادا سب دکھ رہا ہے لو میں اس کو اور ادا کر دیتا ہوں کیونکہ سارے سپنے مسٹر ایکس کے چور ہو چکے ختم ہو چکے کہا سپنا دیکھا تھا بڑا آدمی بنوں گا یہ کروں گا سب ختم ہو میری کمپنی کو بیچ دو یہ جو آدمی ہے نا بچے وہ ایک لیکویڈیٹر ہے جو کمپنی کو بند کرتا ہے کمپنی کو خراب کرنا توڑنا ٹھیک کرنا سب اس کا کام ہے یہ آپ ہو مان میں مان لیتا ہوں یہ آپ ہو اب دیکھو ہوا کیا جو آدمی ہے یہ آدمی آپ کے پاس آیا اور آ کے بولا کہ دیکھو جی میں اپنی کمپنی کو بند کرنا چاہتا ہوں ایک کام کھانی کھراب ہو جائے گی میں آپ کو نہ کر کے اس کو کمپنی بچہ مان مطلب آپ کمپنی 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 بند چاہتے ہو میرے بچے یہ بات سننا تھا کہ اس کے آنکھوں سے آسو گرنے شروع ہو گئے اور دیکھو یہ کھون کے آسو گر رہے بچے کھون کے آسو گر رہے یہ بہت رو رہا ہے بہت رو رہا ہے بہت رو رہ 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 اس آدمی نے اس سے پوچھا تم کیوں رہ رہے رہ پتہ کیا ہوا یہ کہ دا کہ آپ کام کرو میری کمپنی بند کر دو کمپنی بند کر کے جو بھی پیسے آئیں گے آپ پیمن کر دو مجھے چھوڑو مجھے آپ بڑا آدمی نہیں بن مجھے ٹاٹا بیڑلا کو پیچھے نہیں کر میں کوئی چپرا سی کے نوکری کروں گا کچھ پیسے کماؤں گا میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے ایک روپے کا کھانا نہیں کھایا پچھلے پانچ سال سے بتاؤ میں کیا کروں میں کیا کروں بتاؤ میں کیا کروں پتہ کیا ہوا اس کے دکھ کو اس آدمی نے بڑے دھیان سے سننا اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو جی ایک بات سنو دھیان سے سننا میری بات یہ کہا رہا ہے کہ تمہارا جو پروجیکٹ ہے بینہ کسی ڈاؤڈ کے بینہ پیسے بھی برواد کر دی دو لاکھ سمان دھائی لاکھ میں چار سمان پانچ میں تم نے سب خراب کر دیا اس لئے تمہارا اتنا اچھا پروجیکٹ ہونے کے باوجود تم کمپنی کو چلانے ہی پا رہے تو یہ کومرس کے بچے نے اس کو کہا کہ ایک با بتاؤ اگر کمپنی کو بند کرنے کے بجائے تمہاری کمپنی کے اندر میں جتنی ساری کمیہ آ چکی ہیں کون سی کمیہ کون سی کمیہ یہ دکھو پہلا ایک تو آپ ایسیٹ دکھا رو ساری ستر لاکھ رو پہ لیکن اس کی ایچوال ویلو کتنی ساری گیارہ رو تو تو ایسیٹ آپ کے سارے گیارہ کے ہیں لیکن لائلیٹی آج بھی سی ویلو سی کتنی دوسرا تم نے اتنے ہائی ریٹ پہ لون لیا ہے اتنے ہائی ریٹ پہ تو اس آدمی نے کہا اگر میں تمہارے سارے ایسیٹ کو ٹرولی ویلو کر دوں صحیح طریقے سے کردو کچھ کردو کمپنی کو بچانا کمپنی کو بچانا کچھ کردو اور آپ چندہ نہ کرو وہ میری پرشانی ہے میں سب سے کچھ کردو کردو کرا کر اگر میں اس کردو بھی اس لائلیٹی کو بھی اتنے پہ لے کر آجاؤں اور ہاں جو تم نے اتنے ہائی ریٹ پہ لون لیا تھا میں ان سے بھی نیگوشیٹ کروں اور اس ریٹ کو کم کرا دوں مطلب تمہاری کمپنی کے اندر میں جتنی ساری کمیاں آئی ہیں جتنی ساری بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں کا دور کر دوں تو کیا تم کمپنی چلا لوں گے ایسا اس کمپنی کے بچے نے اس سے پوچھا میرا پروجیکٹ دی بیسٹ ہے جو میری کمپنی میں کمیاں آئی تھی اگر آپ اس کو دور کر دوں گے تو میں کمپنی چلا لوں گا اب کوئی گلتے نہیں کروں گا میرے بچے دھان سن نا یہ یہ کومرس کا بچہ جس پروسس میں ان کے سارے ایسٹ کو ٹرولی ویلو کرے گا ان کے capital پلس لابلٹی سے نیگوشیڈ کر کے اس کرج کو اتنے پہ لے کر آئے گا اور جو ہائی ریٹ آف لون ہیں ان سے بھی نیگوشیڈ کرے گا اور اس ریٹ کو کم کر آئے گا اس پروس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ریکنسکشن سنے میں نے کیا بولا انٹرنل ریکنسکشن میرے بچے انٹرنل جتنی ساری بیماریا آپ کے کمپنی کے اندر ہیں ان ساری بیماریوں کو دور کرنے کو تیار ہو آپ اپنے سکل سے اپنے منجمنٹ سے جس پروس کو ٹرولی ویلیو کرنا لابلیٹی کو بھی اس ویلیو پہ لے آنا اور ریٹ کو بھی کم کرنا بچے اس پروس کو کیا بولتے ہیں انٹرنل ریکنسکشن انٹرنل بیجنس کو ریکنسکشن کر دینا یعنی کمیاں جتنی ساری آئے ہیں اس کمپنی میں اس کو دور کر دینا یہی بچوں کو مطلب نہیں پتا ہوتا آپ کو باہر والا اگر آپ سے پوچھے کی انٹرنل ریکنسکشن کا مطلب ہے تو ایک سنٹینس کو جواب دینا کمپنی کے اندر میں جتنی ساری بیماریاں یعنی کمیاں آ چکی ہیں ان کمیوں کو دور کرنا ہی انٹرنل ریکنسکشن ہوتا ہے کمپنی کو بند کرنے کے بجائے کمپنی کو بند کرنا ہوتا بچے اس کے پہلے کام آپ کا ہوتا ہے جس کو بولتے انٹرنل ریکنسکشن اچھا سار ٹھیک بولا آپ نے تو اس کا مطلب کیا سار اس کا مطلب کیا ہم لوگ سکھیں گے کیسے ریکنسکرک کرے گا سار کیا گیا ہوگا وہ سار باتیں کوشن آپ کو بتائے گا آپ کو کوئی نہیں آپ کسی سے جا کر مات کر دو آپ کو کام نہیں کر چکے ہیں لیکن اس پورے چپٹر میں آپ سب این پاس کر سکھا جائے گا کہ اگر ایک کمپنی ریکنسک ہو رہی ہے تو کمپنی کے جتنے سارے اگرمنٹ اس کمپنی بچے نے کیا ہوگا ان کے ساتھ اس کے ریکارڈنگ کیسے کیا جائے گا تو آپ کو انٹری کرنا باقی کچھ نہیں کرنا کیا آپ انٹری پاس کرنے آتا ہے ہاں ہم گیاروی کلاس سیکھتے آ رہے سر کیا پوچھ رہو انٹری پاس کرنے ہم پاس کرتے ہو بولو نا کیسے پاس کرتے ہو سر یہ کون سے بڑی بات ہے دیوی وار کم سن کریٹ وار گو جاؤ آٹ سر ہاں دیوی آل ایکس کریٹ آل انکم ہاں سر یہی تو ہے ہم یہ ہی بول رہے سر کیوں آپ بول رہے ہو آپ کا جباب گلت ہے آپ کا جباب گلت ہے بچے آپ سمجھنے کی کوشش کرو یہ جو رول ابھی آپ نے کہہ دیا نا یہ تو بچمن کی بات تھے ہمیں چیزیں نہیں جانتے تھے اگر آپ کو اس چیپٹر پر کمانڈ کرنا ہے ایک بہت سیمپل طریقہ میں آپ کو دیتا ہوں انٹری پاس کرنے کا آپ کو وہی طریقہ فولو کرنا پڑے گا اس چیپٹر کی بات نہیں کر رہا اکاؤنس میں کسی بھی چیپٹر پر پر کسی بھی چیپٹر پر تو جو طریقہ بتانے والا ہوں اس طریقے سے انٹری پاس کرنا شروع کرنا آپ کو بات سمجھ میں آئیں گے سر بتاؤ نا کون سطری میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو آپ میرے ساتھ لکھیں گے یہ پہ آپ کا جو ایسیڈ سائیڈ میں کون کون سے نام دکھ رہے سر ایسیڈ دکھ رہا ہے اگر آپ کا انکریج کرتا ہے اوپر کا مطلب کیا جی انکریج کرنا اگر مالو ان میں سے کچھ بھی انکریج کر جائے ساتھ ساتھ لکھئے تو آپ اس کو جنرل انٹری میں ڈیویڈ کریں گے آپ کسوم کھالو چھوڑو بچمن کی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اب چھوٹے بچے کام کرتے ہم بڑے بچے اور بڑے بچے اور سیمبل میرے بچے ادھر کوئی بھی چیز اگر نیچے مطلب ڈکریج ہو رہا ہے اگر یہ ڈکریج کرے گا تو آپ یہ کریں کریں گے کریج یہ سیمبل تریقہ ہے اور ہاں ٹھیک اُلٹا یہاں پہ آپ کے لائلیٹی سائیڈ میں جو بھی نام ہے چاہے وہ ریزر ہو چاہے سر کریڈیٹ اچھے بات ان کا ڈکریج ہو نام کیا کرتے سر ان کا ڈکریج کریں گے ڈیویڈ کریں گے آپ یہاں پہ بات بن گئی ہے نا ایسیڈ سکا ایڈ لاؤس جتنے سارے نام ہوتے ہیں جب بھئے گے تو ڈیویڈ گھٹنا کریٹ ہوگا اگر اس رول کسی کسی کبھی اپنے کبھی اکاؤن بنایا لیجر اکاؤن سر ہم نے بنایا اس کو لکھنا نہیں سر ہم نے بنایا ہے بات ایسیڈ کا جب اکاؤن بناتے ہو تو اپ اپنگ بیلنس کتھا لکھتے ہو بس اتنی بات دھیان رکھنا بچے جتنے بھی آپ کے ایسیڈ ہوتے ہیں اور لوسج ہوتے ہیں ان سب کا ڈیویڈ بیلنس ہوتا ہے سب کا ڈیویڈ بیلنس ہوتا ہے تو جن کا اپننگ بیلنس ڈیویڈ میں ہوتا ہے نا ان کا بڑھنا ہم اور ڈیویڈ کرتے ہیں لیجر میں بھی اور اینٹری میں بھی سب کا بڑھنا کیا کروں گا دیویڈ کروں گا گھٹنا کیا کروں گا کروں گا سنا میری بات سر ہاں ٹھیک اُلٹا یہاں پہ جب ہم لابلیٹی کا اکاون بناتے بچھے لابلیٹی کا جیسے مان لوں ہم بینک لون کا اکاون بناتے ہیں تو ان کا اوپننگ بیلنس کریٹ میں ہوتا ہے لابلیٹی بس اتنی بات دھیان میں رکھ بات باقی چپٹر میں کچھ بھی نہیں ہے پورے چپٹر میں اگرمنٹ ہوا ہوگا بچھے وہ آپ کو بتائے گا آپ پہ پہ اینٹریش پاس کرنا میں کام کرتا ہوں میں اس انٹرنل ریکنس پروسیس میں اس کومرس کے بچھے بچھے اپنے کیا ساری بات میں آپ کو کوشن کر میں لکھاتا ہوں میں کوشن کر میں لکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا سب اس کے انٹری پاس کرنی اور انٹری بھی میں ساتھ ساتھ سکھاؤں گا انٹری پاس کیسے ہوگا اگر اس کوشن پر ہماری ماس ہو گئی تو چپٹر کا 80% کام پورا ہو دیا اب میں ایک کوشن دیماغ سے بناتا ہوں اور اس کا ساتھ ساتھ میں کر آتا ہوں شروع کریں جہاں پہ بیلنش ہیٹ ہوا اس کے بعد لکھئے یہاں پہ بیلنش ہیٹ کے بعد لکھیں گے under the scheme of repeat کر رہا ہوں میں دیماغ سے اس کو کوشن میں کر کر رہا ہوں یہ کوشن اگزام میں آپ کو دیا رہا ہے گا سرپ آپ کو entry پاس کر نا ہے under the scheme of reconstruction under the scheme of reconstruction لگنا following following agreements following agreements were made agreements were made یہ agreements ہو ہے میرے بچے صرف کون سے اگرمین ہے لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ نمبر ون پہلا نمبر ون پہلا کہتا کہ assets جو ہیں assets were valued as under وہ commerce کے بچے نے کچھ اس طریقے سے ویلو کیا ہے وہ کہے گا یہ دکھو ماشین آج کتنے کا ہو چکا 2 اٹی کا یہاں کوشن بتائے گا آپ کو بلکل جندہ نہیں کرنا وہ کہتا کہ ماشین کی ویلو آج کتنے ہو چکی ہے 2 lakh اٹی تھا ہو جو دولہ کسی جا روپے وہ کہتا کہ furniture جو آپ کا کتنے کا ہو چکا 120 کا یہ ساری بات کوشن آپ کو بتائیں گے آپ کو چندہ نہیں کرنا صرف entry پاس کرنا 120 amount وہ کہ جو آپ کا 550 کا ہو چکا ہے لکھو نا یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو آپ کے building ہے وہ building آپ کا 550 کا ہو چکا ہے لو وہ تین assets کے بارے میں بتا رہا ہے اور اس تین کے بعد کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا ہے لو کچھ نہیں صرف تین کے بارے بتا رہا ہے کہ آپ پاس کرو آپ کے entry کیا بنے گی entry کیا بنے گی دھان سن میں entry کیسے کروں گا یہ کوشن کا پاٹ ہے اب میں اس کے entry آپ کو دکھاتا ہوں لکھیں میرے ساتھ نمبر a کوشن میں یہ ہوگا solution میں entry abcd group میں لکھوں گا سنو میری بات میری بات سنو یہ کا تھا سر 4 lakhs مجھے بتا 4 lakhs کا machine آج کتنے کا ہو گیا 280 کا مجھے بتائیے machine کی value ہے یہ value بڑھ گئے کی کم ہو گئی بتاؤ machine جو پہلے 4 lakhs کا آج جب value کیا گیا تو 280 کا ہو گیا بتاؤ machine کی value بڑھ گئے کی کم ہو گئی machine کم ہو گیا یہ دیکھو نا machine کی value کم ہو نا کیا کیا جائے گا credit تو پتہ میں entry کیا کروں گا میں لکھوں گا یہاں پہ two machine account میں یہاں لکھوں گا two machine account میں نے کیا کیا machine کو کم کر دیا آپ بتاؤ machine کتنے سے decrease کر گیا machine کتنے سے decrease کر گیا 120 120 سے value کم ہو گیا 1 lakh 20 تھا machine کو کم کر دیں گے جو بڑھ گیا بڑھاؤ گھٹ 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 گیا machine value 120 سے کم ہو گئی جنہ مجھے بتاؤ اگر machine value 120 سے کم ہو گئی ہے machine value کے کم ہونے سے company کو گھاٹ ہوا کی فائدہ ہوا بتاؤ machine کی value کم ہو گئی تو company کو گھاٹ ہوا کی فائدہ ہوا سر گھاٹ ہوا company کو loss ہوا میرے بچے یہ جو گھاٹ فائدے ہوں گے assets liability کو revalue کرنے پہ وہ سارے گھاٹے فائدے ایک dummy account میں آپ transfer کرنا جس کا نام ہوگا reconstruction account جس کا نام ہوگا reconstruction account سننا دھیان سے میں نے کیا بولا ہم نے کہا جو assets بڑھ گیا بڑھا دو جو liability بڑھ گیا بڑھا دو جو گھٹ گیا گھٹا دو اور ان کے بڑھنے گھٹنے سے جو گھاٹے فائدے ہوں گے they will be transfer to reconstruction account entry بن گیا reconstruction بس اتنی باتیں سمجھ نا آگے بتاؤ number b یہاں دیکھو جو furniture 2 لیکس کا بتاؤ کتنے کا ہو گیا 120 کا مجھے بتاؤ furniture کی value بڑھ گئ کی کم ہو گئی کتنے سے کم ہو گئی 80,000 سے کرو نا assets کم ہو نا کریٹ کیا جائے گا اگلی entry آپ لکھیں مجھے بتاؤ جلدی کی value کتنے سے کم ہو گئی 80,000 سے 80,000 سے بولو furniture کی value کم ہو نا سے آپ گھاٹا ہوا کی فائدہ ہوا مجھے بتاؤ نا یہ سارے گھاٹے فائدے آپ کھا transfer کریں گے سر they will transfer to reconstruction account to will debit it to reconstruction by 80,000 سارے reconstruction account اب ہی تو کہا تھا صبر کرو اب ہی سمجھو کہ assets liability revalue جو گھاٹے فائدہ ہوں گے ایک account ہے جہاں پہ میں حساب لگا رہا ہوں مجھے کتنا گھاٹا فائدہ آپ کو رہا بس اتنی بات بھی سمجھ نہیں باقی بات میں آگے سمجھ آگے اچھا جب بتاؤ building جو 5 لیکس آج 550 کا ہو گیا 550 کا یہ دیکھو مجھے بتاؤ 5 لیکس کی بیلڈنگ 550 کی ہو گی آپ سے بیتنا بتاؤ بیلڈنگ کی جو value ہے وہ کم ہوئی کی بڑھ گئی decrease ہوا کی increase کیا بولو نا سار increase کیا بیلڈنگ کی value بڑھ رہی ہے increase کرنا debit کیا جائے گا تو entry میں آپ نے کیا کرنا ہے building account کو آپ نے debit کر دینا ہے building account آپ نے کیا kia debit کیا کتنے سے بتاؤ کتنے سے بڑھ گیا 50,000 سے 50,000 سے building کی value کو بڑھ دیا آپ سے اتنا بتاؤ بیلڈنگ کے value سے بڑھ سے کمپنی کو گھاٹا ہوا کی فائدہ ہوا فائدہ ہوا assets کی value بڑھ گئی تو سارے گھاٹے فائدے ہم کہا transfer کریں گے سر reconstruction account تو لکھو یہاں پہ two reconstruction account 50,000 سر بتا دو نا یہ reconstruction account کیا ہے پتہ کوئی بات جب جدی آپ ہو ہی چکے تو میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں آگے کی بات یں ہمیں بھی آپ assets availability کو revalue کرتے تھے کرتے تھے نا سر ہاں سر ہم کرتے تھے بتا وہ assets availability کو revalue کرنے میں جو آپ کو گھاٹا فائدہ ہوا کرتا تھا آپ اسے کہاں transfer کرتے تھے سر revolution account میں revolution account میں ٹھیک بولا آپ نے بچے وہ بھی assets availability کو revalue کرنے میں جو گھاٹے فائد ہوتے تھے ہم ایک account میں سہارہ لیتے تھے جس کا نام تھا revolution account وہ بچمن کی بات تھی آج تھوڑے بڑے ہو گئے ہو وہ بچمن کی بات تھی آج بڑے ہو گئے ہو وہ آپ ایسے سر ایسے کرتے تھے آج کمپنی کو reconstruct کر رہے ہوا تو کمپنی کو reconstruct کرنے پہ جو گھاٹا فائدہ ہوگا وہ کہا transfer کریں گے reconstruction account میں یہ بہت حد تک لائک آپ revolution account ہے جہاں پہ ہم گھاٹے فائدو کو اکٹھا کر رہے اچھا سر سر کیا اس کا مطلب ہے ہم اس کو بڑی 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 بات اٹھیں گے میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ چینطہ نہ کرو لیکن دھانک نہ یہ ابھی آپ کو یہ سمجھ سر آپ نے کچھ نہیں کہ کیا کیس کے بارے میں کچھ کہ نہیں سر کچھ بھی نہیں کہ مرے بات دھیان سے سننا بچے اگر کسی assets یا کسی liability کے بارے میں کوشن کچھ نہیں بولتا تو ہم وہ assets liability اتنی value پر مانیں جتنا book میں دکھ رہا ہے مطلب سر مطلب یہ ہوا کہ آپ کا dator 120 کا آج بھی کتنے کمانا جائے سر 120 کا cash کتنے کمانا جائے 80,000 کا مجھے بتاؤ کہ 120 کا تھا آج بھی 120 کا ہے کوئی value change نہیں ہو جب کوئی value change نہیں ہو گا تو بتاؤ کیا ہمیں کوئی گھاٹا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا no entry will be made no entry ارے entry تب کروں جب کوئی loss again ہمیں record کرنا ہے جب loss gain یہاں پہ ہے نہیں تو اس کے لئے entry کیوں pass کروں گا جو پہلے نام data آج بھی nام data رہے سوچو آپ کامرس کے بچے اور آپ اتنے بڑے ہو چکے ہو اتنے بڑے ہو چکے ہو کہ آپ اتنی بڑے ڈگری کر رہے آپ اتنی ڈگری کر رہے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ آپ اس کمپنی کا کر رہ ہو سر ہم ریکن سکشن کر رہے مطلب اس کمپنی میں جتنی ساری کمیہ ہم دور کر رہے مجھے بتاؤ جب آپ کو یہ بات پتا ہے جب آپ کو یہ بات پتا ہے جب ایک کمپنی جو loss making company ہے میرے بچے کیا loss making company کا کبھی goodwill ہوتا ہے بتاؤ جو company آج تک ایک روپیہ profit کا intangible assets ہوتے ہیں جتنے بھی intangible assets ہوتے ہیں میں بات goodwill کسی نہیں کہہ رہا سارے intangible کی بات کر رہا ہوں جتنے بھی intangible assets ہوں گے یا پھر lossage balance sheet میں دکھیں گے جو lossage balance sheet میں دکھیں گے میرے بچے ان کو میں ہمیشہ ہٹا دوں گا ان کو میں ہمیشہ ہٹا دوں گا during the process of reconfection چاہے question بولے چاہے question نہ بولے سونا مری کیا بولا جتنے آپ intangible assets ہوتے ہیں جتنے آپ کے lossage کیونکہ یہ کوئی assets ہے ہی نہیں تو میرے بچے ان کو آپ کو ہٹانا ہی ہٹانا ہے کو شن بولے گا تو بھی نوٹ لکھیں گے میرے ساتھ نمبر ون کہتا ہے یہ all intangible assets all intangible assets جتنے بھی آپ کے intangible assets ہوتے ہیں for example کچھ نام بتاؤ sir جیسے goodwill ہو گیا اور بتائیے sir patents ہو گیا patents ہو گیا اور sir copyright ہو گیا copyright اور بتائیے ٹریڈ مارک ٹریڈ مارک یہ سارے جو assets ہیں سب ڈمی ہیں بچے loss مکی کمپنی کہا کوئی ٹریڈ مارک ہو تھا copyright ہو تھا اُلتی سی دی بات ہے تو all intangible assets لکھو یہاں پہ ایک سیکٹرہ بنا کے closed کومہ all losses all losses oblig expenses all all losses oblig expenses appearing in balance sheet جتنے بھی loss expense balance sheet میں ہے appearing in balance sheet should be written off should be written off آپ ان کو ہمیشہ کریں گے write off کر دیں گے پورا لگ دوں کیا should be written off written off through reconstruction account through reconstruction account reconstruction account آگے لکھے bracket میں whether w h t h e r whether mention in caution mention in caution or not in caution or not میرے پچھے caution mention کرے تب ہی آپ کو ہٹ 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 ن 90% case میں ان کو ہٹ انے کے لئے بولے گا نہیں وہ silent رہے گا اس کا مطلب کہ ہٹ انا ہٹ انا ہے تو میں کیا کروں گا دھان سنیے یہ جو note number one لکھانا بچھے اس کے چلتے مجھے کیا کرنا ہوگا اس تین نام کو ہٹانا پڑے گا یہ تین نام یہ ساری بیماری ہیں جن کو ہٹ انا پڑے گا جلا بتاؤ ان کو ہٹ انا ہے مطلب ڈکریش کرنا ہے تو مجھے کرنا ہوگا کریڈ دکھو entry کیا بنے گا دہان دی entry بندا ہے to آپ نے goodwill کو ہٹ دیا to goodwill account goodwill بتاؤ کتنے goodwill ہم اتنی بڑی ڈگری کر رہے ہم دیماغ ہو نا چاہ بات discount on shares سارے گند چیزے جو اس کمپنی نے رکھی تھے اپنے پاس discount on shares سب کو ہٹ جائے گا کیونکہ اب یہ کوئی assets ہی نہیں بیماری دور کرو تو ہم نے کیا کیا ان کو کیا اور ہاں بتاو کس account کے تروں سر will david to reconstruction account جو پڑھ گیا پڑھا دو جو گھٹ گیا گھٹا دو گھاٹے پھائدے کہاں جائیں گے reconstruction میں بتاو amount کتنا ہو گیا صرف 450,000 450 ھیک ہے لکھ دو آپ سر ایک بہت آؤ کیا یہ entry جو آپ نے تین کیا تھا کلب لیکن ابھی جیسے بتاو ویسے کہ ابھی دیماغ میں if اور بتانے دو جتنی بات آپ کے دیماغ میں آ رہی ہے ساری میرے دیماغ میں سمیں آنے پہ اچھ 1750 کا آپ کا 1150 کیونکہ اب ہی دکھا تھا کہ truly value کرنے کے بعد 1150 آپ کا بچے بچے نے یعنی کہ آپ نے ایک کام پورا کر دیا ایک کام ان کے assets کو truly value کر دیا بچے اس سے بڑا challenge ابھی آپ کے پاس ہے اس سے بڑا challenge یہ 1750 کے جو liability ہے ان سب سے آپ کو negotiate کرنا ہوگا ان سے request کرنا ہوگا کہ کچھ کرج ماف کر دو کچھ کرج ماف کر دو اس company کو بچانا ہے اور ان لوگوں سے میرے بچے آپ کو ماف لینے ہی پڑیں گی یہ آپ کا communication ہے اور سب سے ماف کیسے لیتے ہو اور ماف سب amount کا نہیں ان سے rate بھی آپ کو کروانا ہے سر کوئی آدمی کرج کیوں ماف کرے گا کسی کو بچانے کیلئے کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا بچے شاید آپ کو ایک بات بتاؤ ایک company تھی ستیم limited اگر شاید آپ کو یاد برینڈ خراب ہو جائے گا لیکن company lost making company تھی company ایک time کے بعد بلکل ختم ہو گئی بچے جب لوگوں کو پتا چلا نا کی تو lost making company ہے تو کئی لوگوں نے ہماری country میں سوسائیڈ کر لیا تھا اب company بند ہو جاتی بچے تو اس company کے اندر میں جتنے لوگ بھی ہیں جتنے کرچ دار سب ختم ہو جاتے اس time پہ اس company میں 54,000 employee کام کر رہے تھے اس سارے employee ختم ہو جاتے ان کی family ختم ہو جاتی اس company سے جن جن کو business ملا تھا وہ سارے ختم ہو جاتے ہماری country میں بہت بڑھا impact آتا لیکن ہماری country گورنمنٹ نے کیا کیا اس company کو reconstruct کیا پہلے assets کو proper طریقے سے value کیا لوگوں سے تھوڑے تھوڑی مافی لی کہ ماف کرو company کو بچانا ہے company بچ جائے تو آگے profit کما لے گی تو سبھی employee بچ جائیں گے یہ company کھراب ہونے سب لوگ بچ جائیں گے آپ company کو بچاؤ میرے بچے ہر ایک لوگوں نے کرج ماف کیا تھا جتنا وہ کر سکتے تھے تو اس لئے آپ یہ نہ پوچھو کہ کرج کیوں ماف کرے گا ایک مرتے وے آدمی کو بچاتے سمیہ ہم تھوڑے سوچ دے پیسہ میرے اور آپ نے معافی لینی ہے لیکن اس کے پہلے مجھے بتاؤ ایسیٹس کی ویلو کتنی ہو چکی سر سارے گیار لاکھ ہمیں اس سیونٹین فیپٹی کو بھی کتنے پہلے کے آنا سارے گیار لاکھ پہ اور ہاں اس ریٹ کو بھی کم کرانا ہے لیکن اس کے پہلے اس سائٹ کو دیکھو اور مجھے بتاؤ اپنے نظر سے کیا ان میں سے کوئی بھی نام آپ دیکھ کر آپ ہسی آ رہی ہے مطلب میں دکھاتا ہوں ایکوٹی نہیں ہسی آئی پریفرس نہیں آئی ریزر ریزر ارے ایک روپیہ آج تک آپ نے پروفیٹ کا نہیں کمایا ایک روپیہ ریزر ریزر بری بچے پروفیٹ سے بنتا ہے یہ تو اکاؤنس کا مینیپولیشن ہے اس بدماش نے اکاؤنس کو مینیپولیٹ کیا ہے یہاں پہ ریزر کو بڑھا دیا یہاں گھرل کو بڑھا دیا کون دیکھنے والا ہے لیکن کمپنی اچھی دکھائی دی رہی ہے کہ ریزر بھی کمپنی گندر ہے ساری بیماریاں آپ کو دور کرنی پڑیں گی ساری بیماریاں مطلب کہنے کا کمپنی کو ریکنس کرتے سمیں جتنے بھی ریزر یعنی کہ نام دکھیں گے جن نام کو پڑھ آپ کو ہسی آئیں گی ان سارے نام کو ہٹانا پڑے گا وہ سارے نام آپ کو ہٹانے پڑے گے چاہے کوشن بولے چاہے کوشن نہ بولے ان شوٹ کہنے کا مطلب کہ جتنے بھی ریزر سب کو رائٹ آف کرنا ہے ان کو ہٹا دینا ہے کوشن بولے گا تو بھی نہیں بولے گا تو آئی جارہ اسی بات کو سمجھانے کے لئے آپ لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ نوٹ نمبر ٹو یہ نوٹ نمبر ون تھا آپ لکھیں گے میرے ساتھ نوٹ نمبر ٹو نکھ نوٹ نمبر ٹو نوٹ نمبر ٹو ٹو لکھ رہے آپ کہتے کی آل ریزر جتنے بھی ریزر آگے لکھنا appearing in balance sheet all ریزر appearing in balance sheet bracket میں for example جیسے کی آپ جنرل ریزر ہو گیا جیسے کی آپ کا profit loss account ہو گیا بچے اب اس کو سرپلس کے نام سے جانتے نئے فورمیٹ میں کوئی بھی نام آسکتا ہے جیسے کی آپ کا capital ریزر ہو گیا اگر اور بھی ہوتے ہیں ایک loss making company میں کہا سے آکے دکھیں گے ایک سیکٹرا bracket closed کہتے کہ should be written off آپ ان کو بھی کیا کرو گے write off کر دوگے ہٹا دوگے کہا سے جی through reconstruction account جو ہمارا reconstruction account ہے آپ اسے کیا کریں گے ان کو ہٹا دیں گے لکھو آگے bracket پہ میں کچھ لکھ رہا ہوں whether mention in question or not mention in question or not question mention کرے گا تب بھی ہٹاؤ گا نہ mention کرے تو بھی ہٹاؤ گا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا اور 90% case میں exam میں کبھی نہیں بتائے گا لیکن آپ کو ہٹانا ہے کیونکہ commerce بچہ جو آپ ہو اور اس کمپنی کو ریکنسٹر کر رہے ہو تو اس کمپنی کی ساری کمیہ دور کرنی پڑے گی اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا بول تو جو جو کام کا بھی علاج کرتا بچے اور جو چیز آپ کو نہیں پتا چلتا لیکن جانتا بیماری ہے اس کا بھی علاج کرتا 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 ہے آپ کمپنی کے ڈاکٹر ہو اور آپ اس کو صحیح کر رہے ہو تو کام کرنا یہ جو نوٹ نمبر 2 ہے نا اس کو ہٹانا پڑے گا مجھے بتاؤ ادھر کھوئی بھی چیز اگر ہٹانا ہے مطلب کرنا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا سر ڈیویڈ کرنا پڑے گا تو مجھے entry جو بنے گی میں اس کو ہٹا دوں یہ لکھنا چاہتا ہوں سر ہاں جی تو آپ یہاں لکھیں گے اس جنرل reserve اکاؤنٹ کو آپ یہاں پر ڈیویڈ کریں گے کتنے سی ڈیویڈ کریں گے سر 1,50,000 1,500,000 روپے سے اور بتا یہ کہاں transfer کیا جاگا کس account کے تھو 2 reconstruction account یہ لیجے ہم نے 1,50,000 کا ریزر تھا اس کو ہٹا دیا مجھے بتاؤ نا مجھے بتاؤ میں لکھ رہا ہوں آپ نے لکھ نا 17,50 کا جو amount تھا اس entry کے بعد آپ نے کتنا سے کم کر دیا 150 سے بتاؤ کتنا رہ گیا 15 lakhs 16 lakhs 16 لیکن میرے بچے اس کو بہت دور جانا ہے 11 50 کے تو اب آپ کیا کروگے ان سے نیگوشیٹ کرنا شروع کروگے اور ہاں ریٹ بھی ہمیں کم کرانا ہے ریٹ بھی مجھے تھوڑا سپیس چاہیے میں اس کو یہاں تک مٹھاتا ہوں لکھ لیا آپ لوگ نے سر یہ تو ہمارا ہو گیا سر میں ایک لائن بیچ میں درو کر دوں تاکہ انٹری آپ کا ہوچ پچ نہ لگے اب میں ادھر آتا ہوں کچھ پیسے کماتے ہم لوگ خوب سارے پیسے اس کام کے اندر میں دھان سننا میری بات آگئے اب دیکھو کیا ہوا دیکھو جو کیا ہوا اس کمرس کے بچے نے اب ان سے کیونکہ ان کا دو ٹارگیٹ ہے 16 کو اتنے پہ لے کے آنا ہے اور ریٹ بھی کم کرانا ہے تو 2,50,000 کا لون ہے آپ اس کمپنی کا لون اتنا ہی رکھو کوئی دیکھت نہیں میں لون کم کرنے کو نہیں بول لیکن جو آپ اتنا بڑا ریٹ لے تھے 16 پرسینٹ بہت زیادہ ریٹ ہے کمپنی برباد ہو چکی ہے آپ نے کمپنی کے پرسینٹ پر لون دیا تھا اور اس بیچاروں کو 16 پرسینٹ کہاں سے پی کرے گا یہ کمپنی برباد ہو چکی ہے اور سب آپ اس کے ریجن ہو آپ نے خراب کیا ہے بچے اس بات کو سن کے جو بینک ڈون تھا رونے لگا بولا کہ ہاں میں نے پاپ کیا ہے میرا اس پاپ کو دھو جلا بتاؤ میں کیا کرو کی اس کمپنی کو بچالو میں نہیں چاہتا اس کمپنی کو بند ہو ہونے دوں کیونکہ میں نے گلتی کی ہے تو آپ نے کیا کیا اس کمورس کے بچے نے کیا کیا اس کو بولا سن دھان سے کیا لون جو تمہارا 250 رہن دو میں اس میں مافی کی بات نہیں کر رہن دو 250 تم بعد میں 250 لے 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 لیکن جو rate 16% अब please اس کو کم کر اس rate کو 8% کر دو 8% بینک لون والا کہتا ٹھیک done کرتا ہوں میں 8% ہی آگے سے لوں گا دھیان سن پیچھے جو ہوا چھوڑو اس کی بات اب آگے سے company سے 8% ہی میں انٹریس لوں گا اس بات پہ بینک والا اگری کر گیا اس بات کو examiner کیسے بولے گا exam میں تو میں آپ کو نا پوائنٹ نمبر یہاں پہ 2 پوائنٹ نمبر 2 پوائنٹ نمبر 2 ہاں بچھے اب صرف پوائنٹ نمبر 1 ہوا تھا پوائنٹ نمبر 1 یہ جو entrage ہم نے پاس کیا تھا یہ note کے چلتے note 1 ہوا تھا اب point 2 لکھا رہا سنو دھیان سے کیا بتا رہے یہ کہتا ہے کہ آپ interest rate لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ interest rate on bank loan یہ کوشن میں دیا رہے گا bank loan کہتا ہے کہ reduced to 8% لیجے وہ کہتا ہے rate of interest 8% آپ کا ہو گیا مطلب agreement ہوا اب آگے 100 کہتا کوئی بات نہیں 8% کا interest لیں گے یہ کوشن میں دیا ہوں ہمیں entry pass کرنا ہے entry pass کرنے پہلے اس کا meaning آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا نکل کیا آتا ہے سر کون سی ملنگ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھو جب بھی بچے exam میں کوشن کہے گا نا کی rate of interest change ہوا ہے rate پہلے 16 تھا 8 9 10 10 ہو کچھ بھی کہ ہے تو دیکھو آپ کو کیسے اس کا مطلب سمجھنا ہے اس کا مطلب یہ دیکھو آپ یہ دیکھ رہو بچے یہ بینک والے سے پورانا agreement ہے جس agreement پہ rate of interest یہ بینک والے سے ہم نے پورانا agreement کیا ہوا ہے جس agreement پہ rate of interest کتنا لکھا 16 پس سمجھو نا میری بات کو جب بھی rate of interest change کرنے کی بات کرے گا کوئی بھی ریٹ ہوگا یہ entry بنانا باقی chapter میں کچھ بھی نہیں ہے قسم سے جھوٹ نہیں بول سن ریٹ change ہونے کا آپ کا دماغ کیسے اس کا من نکال گا جب بھی rate change ہوگا تو آپ اپنے دماغ میں بول یہ جو loan تھا یہ ختم ہو گیا یعنی کہ جو balance sheet میں 16% آپ کا loan تھا فار کے فیک دیا وہ ختم ہو گیا یہ loan zero ہو گیا اور ہاں ایک نیا agreement ہم نے bank سے کیا ہے اس loan پہ rate of interest کتنا لکھا ہے 8% جب بھی question کہتا rate of interest change ہوا ہے تو آپ دماغ اس بات کو بولے پرانے agreement کو فار کے فیک دیا پرانے agreement کو ایک agreement ایک نیا loan create کیا جس کا rate of interest ہے 8% rate of interest ہے اس کی entry کیسے بنے گی میں آپ کو دکھاتا ہوں سلو سلو میری بات کو سنو میری بات کو سنو یہ دیکھو آپ نے پورانا loan فار کے فیک دیا مرم بچے یہ جو loan تھا 16% bank loan آپ نے کو ہٹا دیا یہ ختم ہو گیا تو 16% bank loan آپ اس کو ہٹا دو یعنی کہ debit کر دو تو entry میں آپ نے کیا کر नا ہوگا 16% bank loan 16% bank loan account کو آپ کو debit کر نا ہوگا اور کتنے سے آپ 2,50,000 لو میرے بچے پورانی جو ہماری لائلویٹی تھی پورانی لائلویٹی کیا پورا ختم ہو گیا اب کمپنی نے ایک نئی لائلویٹی کریٹ کیا ہے کمپنی کو اوپر میں ایک نیا loan جس کا نام 8% bank loan جو بتاؤ پورانے کو ہٹا دیا یہ ختم ہو گیا اس کے جگہ پہ نیا loan آرہا جس کا نام ہے 8% bank loan 8% bank loan لائلویٹی بڑھ رہی ہمیں کیا کرنا ہوگا کریٹ کرنا ہوگا تو entry میں آگیا 2 8% bank loan دھیان سمری بات سننا جب بھی loan rate change ہوگا بچے تو پورانی لائلویٹی کو آپ کو ہٹا دینا ہے نئی لائلویٹی اس کو ماننا ہے اور نئے نام سے ریکارڈ کر دینا ہے entry بن کے تیار ہوگی 250 کا آپ کا loan ختم ہو گیا جو پورانا والا تھا 16% والا نیا loan ہمارے پاس آیا ہے جس 8% bank loan آئی بات سمجھ میں آئی سر بات سمجھ میں آئی لیکن سر اس میں کوئی گھاٹا فائدہ تو ریکارڈ کیا ہی نہیں آپ نے گھاٹا فائدہ سر ریک سیکشن تو آئی نہیں کیونکہ کوئی گھاٹا فائدہ ہوا ہی نہیں ہو گا تب تو ریکارڈ کروں گا پہلے loan کتنے کا 250 کا تو جو پہلے جتنا amount تھا کرج اتنا ہی تو ہے اگر کرج کم زیادہ ہوتا نا بچے تب میں گھاٹا فائدہ ریکارڈ کرتا ایک لابلیٹی جو بیلن شیٹ میں پہلے سے 250 تھی ابھی 250 ہے تو ہم نے سب نام ہی تو چینج کیا پورانے کو ہٹا کے نیا ریکارڈ کر دیا لیکن سر لیکن سر ریٹ تو کم ہوا ریٹ کم ہوا سر ریٹ کم ہونے سے فائدہ کی انٹری کر رہے تو آج ہمیں کیا کر نام کو چینج کر نی کر نی بس ہمیں نام کو چینج کر نی ہمیں یہاں پہ کوئی گھاٹا فائدہ نہیں ہوا کاش کاش یہ لون والا کہتا کہ ٹھیک جی میں آگے آپ سے 2 لاک روپے لوں گا تو مجھے کچھ فائدہ ہوتا میں ریکارڈ کرتا ریکنسکشن میں بہت یہاں کوئی گھاٹا فائدہ نہیں ہوگا چلو اسی بات کو جو میں اگلے پوئنٹ میں سمجھاؤں گا پہلے آپ یہاں کوپی کر لو اور ہمارا پوئنٹ 2 بھی ختم ہوگیا ایک بات دہا نکھنا جب بھی ریٹ چینج ہوگا تو یہ نام کیا تھا 16 پرسنٹ بینک لون میں صحیح کرتا ہوں بیلنش چیٹ میں کچھ چاہتا نہیں تو یہاں پہلے سے نام کیا تھا 16 پرسنٹ بینک لون اور یہ کرج کتنے تھا 2 50 thousand ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا اب میری بات سننا دھیان سے میں آگے کچھ بات کرو پتہ آپ کیا ہو اس کام مرس کے بچے نے ان کو پکڑا ڈیوینچ والو کو کہا ڈیوینچ والو کو آپ پتہ ڈیوینچ کون ہوتے ہیں پبلک ہوتے میرے آپ کے جیسے لوگ اس کام مرس کے بچے کو اپنے گھر پہ بلایا ہمیں آپ کے ساتھ کچھ کافی پینے کے نام پہ کہا چل گے اس کام بچے کو ریکنس کر رہا ہے جیسے ڈیوینچ والو اس کی کام پنی کے ان ٹر کئے تو کام بچے نے کہا کہ پاپی ہو آگے تم یہ سن کے ہیران ہو گئے کہ تم مجھے پاپی کیوں کہہ رہے چائے کافی پہ بولایا تھا پاپی کہہ رہا تو گندہ لگ رہا ہے تو کام بچے نے کہا کہ کیا کہوں تم پاپی ہی تو تم نے بہت 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 پاپ کیا اس کمپنی کو برباد کر دیا 18% 18% اتنا ریٹ ریلائنس کمپنی والا تم میں 9% دے رہا تھا وہاں پہ 9% تھا اور یہاں پہ تم نے 18% کھون چوس لیا اس کمپنی کا برباد کر دیا سب مر رہے ہیں کمپنی مر رہے ہیں اس کے بال اس کے بچے ان کی بیوی سب مر رہے ہیں اور تم یہاں پہ چائے کافی پی 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 یہ بات سننا تھا بچے جتنے ڈیوینچ ڈیوینچ ہولڈر تھے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو گئے وہ رونے لگے بہت فوٹ فوٹ کے رو رہے تھے بولے بتاؤ اس کمپنی کو کیسے بچاؤ کیا کرنا ہے تو کمورس کے بچے نے کہا یعنی کہ کام کرو کچھ زیادہ نہیں یہ جو ریٹ ہے نا اس کو کم کر کے مان لو 10% کر کچھ بھی ہو سکتا چند کم کر کے 3 لیکس روپیج کر دو 3 لیکس روپیج کم کر دو آپ کام کرو 3 لیکس کر دو اور کم کرنے کا من کر رہا ہے تو آپ کام کرو کم کر مالو 1,5 لاک روپے کر دو کچھ بھی ہو سکتا بچے چند نہیں کرنا 1,5 لاک روپے کر دو تو اس case میں دیوینچر بولتا ہے کہ دن کیا دن کیا ریڈ بھی کم کرنے کو تیار ہوں اور 4 لاک میرا اس کمپنی پر کر دھان سننا کمپنی کمپنی بچنی چاہیے کمپنی اتنے لوگوں کا کھانا پھر اس کمپنی پر ٹھکا ہوا ہے آپ ان کو بچا لو اس بات کو examiner into converted into کتنا 10% ڈیوینچر میں بہت tough chapter کو بہت simple شبدوں میں آپ کو سمجھان کوشش کر دا ہوں اس chapter میں کچھ بھی نہیں بچے دھیان سننا 18% ڈیوینچر کہتا converted into 10% ڈیوینچر اور کہتا ساد ساد and their claim and their claim ان کا جو کر ہے was also 250 250 سے کرج کم کیا تب ہی تو 1.5 لاک بچ جائے گا 250 سے بولتا کہ آپ اس کی entry پاس کرو آب میں entry کیسے پاس کرو آؤ جو میں نے ابھی chy کرو رہی ہے جو نئی لائبلیٹی ہے اس کا نام کیا ہے سر 10% ڈیوینچر 10% تو نئی لائبلیٹی کمپنی کے اوپر جو آرہی میرے بچے وہ کہیں گے 10% ڈیوینچر ایکاونٹ کوئی بتایا گا یہ نئی لائبلیٹی کتنے کی ہے 150 کی 150 کیونکہ دھائی لائک سے مافی ملی ہے بتا جو دھائی لائک روپے کمپنی کو مافی ملا وہ کہا ٹرانسور کیا جائے گا سر ریکن سر ایکاونٹ میں کیونکہ یہاں پہ اماؤنٹ میں کچھ کمی ہوئی بچے تو جتنا ہمیں فائدہ مل گیا چپٹر میں کچھ دم ہے نہیں میں پڑھاؤں تو کیا پڑھاؤں سمجھ نہیں آتا شبدوں کا گیم ہے اس چپٹر میں میں کیسے بتاؤں کتنے سارے بچوں نے آت مطیا کر لیا آسی ستر سال پہلے کی بچے جب میں چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا اس ٹائم پہ ہزاروں بچے ہزاروں بچے جب سنو تو آت مطیا کر گئے کیوں کر گئے تو لکھتے تھے چتھی میں کہ internal reconstruction میرا reason ہے اس کے چلتے ہوا اگر آپ کو میری بات وشواف نہیں ہے تو آج بھی کام کرنا ایک ایک سیکنڈ پہلے کسی اپنے دشمن کے کان میں بول دینا انٹر ریکن سکشن وہ ایکزام چھوڑ کے کیونکہ یہ بہت 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 چپٹر مانا جاتا بچے بہت سیمپل ہے بس میرے ساتھ شبڑوں کو پکر رکھنا آپ کو مجھا آئے گا دیکھو نا ہم نے یٹین پسنٹ ڈیوینجر 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 کم ہونے کے بعد کتنا بچ گا آپ کو یہاں پہ سر 1350 1350 ہمیں پہنچنا کہاں ہے 1150 کے پاس یعنی کہ ابھی دو لاکھ روپے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جو اور معافی لینا ہے ہم وہ بھی لیں گے چندہ نہ کرو پہلے آپ یہاں تک انٹری کرلو آپ یہاں پہ سرک بہ بتاؤ یہ جو کومرس کا بچے جا کے اس کو کہہ رہا ہے تم پاپی ہو یہ کیا ایسا سچی میں ہوتا ہے نہیں بدماش آپ کسی کو پاپی بول دو گے تھوڑے وہ تو پٹنا شروع کر دے گا چائے پہ بلایا ہے ارے آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اس کو اپنے وشواست میں لینا پڑے گا کہ ہاں جی دیکھو کمپنی خراب ہو رہی ہے آپ اس کو بچاؤ نہیں تو پھر سب ختم ہو جائے گا آپ کسی سے پیار سی جتنے اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہو نا آپ اسے چلا کے نہیں کر سکتے تو صرف پھر آپ ایسے پاپی پاپی کیوں گول ایسی میرے بچے ایسے سمجھانے کے لیے پیار کے بھاست آپ کو تھوڑے سمجھ میں آتی ہے آپ تو ایسی باتیں سمجھتے ہو تو بس میں نے سمجھانے کے لیے بتایا باقی باتیں پیار سے ہوتی ہے آپ کسی بھی آدمی پہ دھیان سے میری بات سننا دھیان سے انٹرنل ریکنسکشن کرنے کے ٹائم پہ آپ یعنی کی کومرس کا بچہ کبھی بھی کسی پہ جبجفتی نہیں کر سکتا کہ آپ کرج کم کرنا ہی پڑے گا ایسا نہیں ہوتا آپ نیگوشیڈ کر سکتے ہو آپ نیگوشیڈ کر سکتے ہو کہ کچھ کرج کم کر دو لیکن آپ جبجفتی نہیں کر سکتے ہمارے کنٹری کا کانون ایسا الاؤ نہیں کرتا آئی بات سمجھ میں ہاں سر ہم سمجھے آگے بڑھو نا سر لو پھر فورٹ پوئنٹ میں آتا فورٹ پوئنٹ کے اندر میں جب آپ میری بات سننا اب اس آپ کومرس کے بچے نے کیا کیا اب اس نے ان کو پکڑا میرے بچے کریٹرز کو ان کو پکڑا کہا کریٹرز بیا کریٹرز بیا آپ بھی کچھ میں بھی اپنے کرج کو یہاں پہ آپ کا 150,000 سے کم کرنے کو تیار ہوں لو میں کم کرتا ہوں کتمے سے کم کرتا ہوں 150 سے کچھ بھی ہو سکتا بچے میں دماغ سے کوشن نکال ہوں وہ کہتا ہے میں بھی آپ کو 150 سے کم کرنے کو تیار ہوں تو اگر 150 سے کم کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو آخر ان کے بارے میں کوشن کیسے بھولے گا لکھو یہاں پہ لکھیں گے creditors creditors also agreed also agreed also agreed to reduce to reduce their claim their claim by by کتنے 150,000 150,000 کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی کوشن پکا بتائے گا کچھ انتا نہیں کر نا بتاؤ بھولتا بتاؤ آپ اس کے entry کروگے اب میری بات کو دھیان سننا میں شبدوں میں دوبارہ آرہا ہوں بچے دوبارہ آرہا ہوں مجھے بتاؤ یہ loan کیا تھا ایک کاغج تھا ڈی وینجر کیا تھا کاغج لوگوں کو دیا تھا آپ نے ابھی کیا کیا اس کاغج کو فار کے فیک ہم نے نیا کاغج لیا تھا اور issue کرنے کی تھی بچے کیا تھا نا ہم نے پرانے کو فار نیا شکیا مجھے سب اتنا بتاؤ کیا کریٹرز جو ہوتے بچے وہ بھی کاغج ہوتے ہیں کیا کریٹرز بھی کاغج ہوتے یا میرے آپ کے جیسے انسان ہوتے سر انسان ہوتے ہیں کیا ان کو بھی فار کے فیق سکتے نہیں ان کو فار سکتے انسان کیسے فار سکتے تو بچے کریٹرز جب کرج کم کریں گے تو آپ ان کو فار نے کے انٹری نہیں کر سکتے پھر کیا کریں گے دیکھو نا میں بتا رہا ہوں کریٹرز جو ہے نا اپنے کلیم کو اپنے کرج کو 150 سے کم کرنے کو تیار ہے کریٹرز کا کرج کم ہوگا تو ہم کیا کریں گے ان کو ڈیبیٹ کریں گے آپ کی entry میں کیا ہوگا کریٹرز کو فار نے کے بجائے آپ کریٹرز کی لابیلیٹی کو کم کر دو 150 سے 150 سے اور 150 amount جو فائدہ آپ کو ملا فائدہ will transfer to reconstruction account تو آپ نے کیا کرنا 150 amount will transfer to reconstruction account فرق دیکھنا ہم نے پورانے کو فائدہ نیا ایشو کیا گھاٹا گیا فائدہ گیا reconstruction میں یہاں فار nick entry جتنے سے کرج کم ہوگا جتنے سے کرج کم ہوگا اس سے آپ کریٹرز آپ نے یہ لوگ ہیں ہم فار نہیں سکتے تو کریٹرز کو کم کر فائدہ جائے گا reconstruction account میں آئی بات سمجھ میں مجھے بتاؤ جلدی سے میں بڑا اتصک ہوں کہ 1350 کا ہمارا amount تھا اور کتنے سے کم ہو گیا 150 سے بتاؤ کتنا پہنچ گیا آپ کا سر یہ بچے 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 کم کر دو کم پنی کو بچانا ہے بچے 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 اگر ملے گا تو مجھے پورا پیسہ ملے گا نہیں ملے گا تو ایک پیسہ نہیں ملے گا میں کرج کو کم کرنے کو تیار نہیں ہوں کچھ لوگ ہوتے سنے تو کچھ نہیں لینے بچے یہ اپنے کرج کو کم کرنے کو تیار نہیں ہوئے کوشن اگر اس کے بارے میں کہتا تو کچھ اس طرح کو نام بھی change نہیں کروں گا میرا کرج کتنے کا تھا 250 کا ابھی بھی کتنا رہے گا 250 ہوگا میں کرج بھی کم کرنے کو تیار نہیں ہو تو بچے نام بھی change نہیں ہوا amount بھی change نہیں ہوا بتاؤ entry کیا بنے نام بھی change نہیں ہوا amount بھی change نہیں ہوا تو بتاؤ entry کیا بنے گا سر یہاں پہ no entry کوئی entry بنے گا اسی طریقے سے جیسے data کا نام بھی change نہیں ہوا amount بھی change نہیں تو اسی طریقے سے اگر کوئی لابیٹی بھی چینج کرنے کو تیار ہم کوئی entry پاس نہیں کریں سمجھ مری بات سر اگزام میں ہمیں no entry لکھنا ہوگا بچے اگر یہ point آ جائے گا تو آپ کو کہنا no entry کیونکہ اگر آپ کچھ نہیں لکھتے ہو تو examiner کو لگے گا کہ آپ اس answer نہیں جانتے ہو جب آپ جانتے ہو تو ان کو سمجھانا کہ ہم جانتے کیونکہ entry تب بنتا ہے جب یا تو نام change ہوگا یا amount change ہوگا یا دونوں change آپ کا ہوگا آئیے بات سمجھ میں سر ہاں سر ہاں اب دیکھو نا اب کیا ہوا کی جو کومرس کے بچے سب کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیا سب کے ساتھ مجھے بتاؤ اب یہاں پہ کیا کام پورا ہو چکا اب ہی نہیں سر ہمیں 150 کمی ہے ہمیں 50 thousand کا اور فائدہ لینا ہوگا سر سنو اب جلا بتاؤ اس لابیلٹی سائٹ میں کون بچ گیا سر دو لوگ ایک 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 ساتھ جتنا نیگوشیٹ کرنا تھا کر لیا میرے بچے اب لاس میں یہ دو لوگ بچ گئے بہت دھیان سننا ایک جب کوئی کوشن میں گیم کھلتا ہے اور آپ سے اچھا گیم کھلنا چاہتا ہے پرشان کرنے والا تو ان دونوں کے اوپر میں جب جس پوئنٹ بناتا آپ کو پرشان کرنے کے لئے وہ پوئنٹ آپ کو پرشان نہیں کر سکتا میں اس بات کی گرینٹی دیتا ہوں پرشان نہیں کر سکتا کیونکہ اگزام میں ان پر کیسے پوئنٹ بنا سکتا ہے میرے بچے سنو میرے بات دھیان سے دنیا کے سارے بچے پرشان ہوتے ہیں بس آپ کو چھوڑ کے آپ پرشان نہیں ہوگے کتنے پوئنٹ سمار رہے ہو چکے تھے 5 لکھیں میرے ساتھ یہاں پر لکھیں گے مجھے بڑا جگہ چاہے اس لئے میں ایسے لکھتا ہوں یہاں پر لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پر 6 پوئنٹ 6 جہاں 5 ختم ہو فائدہ ریکنسکشن میں چینج پیڈاپ کاؤ گا تو اس طریقے سے انٹری پاس کرنا فارنے کے انٹری نہیں کرنا ہاں بچے میں نے یہی کہا لیکن ایک بات بتاؤں میں سب کو ہٹا دوں پہلے یہاں سے بہت بہت ہم نے اج پڑھ لیا یہ اتنے ٹیپیکل چپٹر جو آج تک کسی بچے کو نہیں سمجھ میں آتا آپ اس کے کونسپ کو آلماس تو گھنٹے میں آپ سمجھنے والے ہو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے جب سننا مری بات دھیان سے میرے بات دھیان سننا میں کیا بولنے والا ہوں میرے بات دھیان سننا پتا ہوتا کیا ہے پتا ہوتا کیا بچے ایکزام میں جب کوشن آتا ہے تو ایکزامر اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے انٹیلیجنٹ وہ سوچتا ہے ہم جتنے انٹیلیجنٹ ہیں بچے اتنا ہونا چاہیے اور اس انٹیلیجنسی کے اندر میں وہ کیا کرتا ہے آپ سے بہت بڑا گیم کھلتا ہے جن بچوں نے وہ گیم سمجھ لیا مطلب آپ تو آپ ہیرو ہو لیکن جو بچوں اس گیم کو نہیں سمجھ وہ کیا بن جاتے ہیں زیرو باقی بچوں کی بات کر رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا پتہ وہ گیم کیا ہے دیکھو جڑا اگزاملر یہ گیم کیسے کھلے گا آپ جڑا میری بات سننا دیکھو جڑا باتا اس سنٹینس میں کیا چینج ہوا تھا فیس بیلو پتہ اگزام میں کیا کرے گا وہ ایک سنٹینس لکھے گا دیکھو میں وہ سنٹینس یہاں دے رہا ہوں اور دیکھو وہ کیسے لکھے گا کیسے لکھے گا سننا میری بات وہ کہتا ہے میں لکھ رہا ہوں بلو سے یہاں پر آپ لکھیں گے میرے ساتھ جو جگہ چھوڑا تھا ایس ایکوٹی شیئر ایس ایکوٹی شیئر ریڈیوزٹ ریڈیوزٹ تو روپیز نائن پر شیئر سوری روپیز نائن پر شیئر یہ میں نے لکھا جی بلو سے اور یہ جو ہے نا بچھے دیکھو اس کو میں کیسے لکھ رہا ہوں بریکٹ میں آپ بھی لکھیں میرے ساتھ ایس پریفرنس شیئر ایس پریفرنس شیئر ریڈیوزٹ ریڈیوزٹ بائی روپی ون پر شیئر پتہ میں کیا فوکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کیا فوکس کرنا چاہتا ہوں ایک بہت جانا چیک کرنا جو میں نے اوپر میں سنٹنس بلیک سے لکھا ہوا ہے یہاں تو چینج فیس پیڈپ بتا دیا لیکن چیک کرو اگر یہ سنٹنس آ گیا یہ بلو والا تو کیا اس سنٹنس میں کہیں پر بھی وہ ورڈ یوز کرنا چینج فیس ویلو کا ہے کی پیڈپ کا ہے چیک کرو ایس ایکوڈی شیئر ریڈیوز ٹو روپیس نیان پر شیئر ایس پریفرنس شیئر ریڈیوز بائی روپیس ون پر شیئر کہیں پر بھی فیس ویلو یا پیڈپ کا نام اس نے یوز نہیں کیا جب بھی اگزام میں یہ سنٹنس آ جائے تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا اپنے دیماغ سے کی چینج فیس ویلو کا ہے کیوں کہ یہاں کچھ اس نے بتایا ہے نہیں تو پتا ہے کیا کرنا آپ تھوڑی سی انتلیجنسی ایوز کرنا جلا بتاؤ دونوں سنٹنس میں آپ کو فرق نجر کیا آ رہا ہے کیا فرق نجر آ رہا ہے سر اس میں آپ نے ٹو لکھا ہے یہاں ٹو اور یہاں کیا لکھا آپ نے سر بائی لکھا کیجئے اس کو انڈرلین ٹو اور بائی کو کریں گا آپ انڈرلین ٹو اور بائی کو میرے بعد دھان سننا مرے بچے ایکزام میں اگر کوشن آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چینج آپ کا فیس کا ایکی پیڈ اپ کہتا تو آپ اس کی طریقے سینٹری کریں گے لیکن ایکزام میں اگر وہ نہیں بتاتا کہ چینج فیس کا ایکی پیڈ اپ کا ہے مرے بچے اس کیس میں آپ کو اس ٹو اور بائی سے آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ آپ کا انشروٹ کہتا ہے اگر کہتا ہے ریڈوس ٹو یعنی کہ چینج فیس ویلو کی بات کرتا ہے اگر ریڈوس بائی اس کا اندرل کی چینج پیڈ اپ کی بات کرتا ہے ایسا ہمیں ایجمشن مانتے ہوئے کوشن کو سول کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو مارکس کٹ جائیں گے سارے سپنے چکنا چور ہو جائیں گے سارے سپنے چکنا چور ہو جائیں گے تو آپ کو یہ بات مانتے ہوئے انٹری کرنا پڑے گا آئی بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں سر ہاں سر باتیں سمجھ میں آئیں اب سر ہم اس کو نہیں بھولیں گے نہیں بھولیں گے سر کسم کھاتے ہیں کسم کھاتے ہو سر ہاں لیکن بھول جاؤ گے میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں جب بتانا جو میں بولنا ہوں سچ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہوں آپ نے آج کے پہلے بھی کتنے سرے اگزام دیئے ہیں دیئے ہیں نا سر ہاں سر ہم نے دیئے ہیں یاد کو جب ایکزام میں آپ ایکزامشن ہال میں بیٹھتے ہو تو یہاں دل میں دھگ 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 کرتا ہے کہ نہیں کرتا بچے نہیں کرتا سر کرتا سر کرتا سر ہاتھ پر کامپتے ہیں نہیں کامپتے سر کامپتے ہیں سب کا یہ human nature بچے کوئی بڑی بات نہیں ہے سب کوئی ڈر لگتا ہے لیکن ڈر کے آگے جیتے پتہ ہی بات دا خیر میں مدے پیار ہو پتہ کیا ہوتا ہے اس ڈر کے چلتے آپ آپ کبھی کبھی کیا کرتے ہو نا کبھی کبھی کیا کرتے ہو جانتے تو ہو کہ فیس ویلو کا چینج کیا ہوتا ہے پیڈ اپ کا چینج کیا ہوتا ہے لیکن میں بچے دیکھا گیا ہے اتحاف گواہ ہے کہ کئی سارے بچے انٹریز کرنا بھول جاتے ہیں کئی سارے بچے ایسے دنیا میں ہیں جو اس کی انٹری کرنا بھول جاتے ہیں مطلب جو میں نے سکھا ہے نا کہ فیس میں پرانے کو ہٹاؤ نیا شکروں اور گھاٹا فائدہ یہ وہ فیس ویلو میں یہ انٹری کر کے آ جاتے ہیں اور پیڈ اپ میں یہ انٹری ایسا دیکھا گیا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ ختم وہ ڈر جو ان کے دماغ کو بیٹھا تھا اس نے ختم کر دیا مرے بچے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے دماغ میں وہ ڈر بیٹھے دیکھو میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں اگر وہ فرفرائے کا بھی دل دل کدھر ہوتا ہے جہاں بھی میں بھول گیا اگر فرفرائے کا بھی اگر ہاتھ آپ کے کانپیں گے بھی تو بھی جو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ اس کو بھول نہیں سکتے سنو دہاں سے کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے اگزام میں یاد رکھیں گے نجر یہاں نجر یہاں یہ دیکھو یہ دیکھو میں نے کیا لکھا ہے جب آپ بتاؤ فیس ریلو میں پہلا ورڈ کیا ہے بتاؤنا کیا ہے سر ایف ہندی میں کیا بولتے ہیں سر فر کیا بولتے ہیں فر بتا فر سے ہوتا ہے فارنا کیسے لکھتے ہیں فارنا فارنا یہ ہوتا ہے نا فارنا لو سمجھ گیا میں اور آراں سے خانز پھلتے ہیں سر история فر سے ہوتا ہے اور اس نے تو باتیں یاد ہو سکتے ہیں کیسے فیس ویسے ف Pak اگر پرانے شہر کو فارنگے نیا ایشو کریں گے گھاٹا فائدہ کہاں جائے گا ریکنسکشن اگر پرانے شہر کو فارنگا نیا ایشو کروں گا گھاٹا فائدہ کہاں جائے گا ریکنسکشن میں بات سمجھ باری ہے سر ہاں لیکن جوا یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو جو را آرے یہ پہلا برد کیا ہے سر پی ہے آپ تو پی سے کبھی فارنا ہوتا ہے نہیں ہوتا تو نہیں بھاروں گا نہیں بھاروں گا میں پھر ارے جب پی سے فارنا نہیں ہوتا تو نہیں فاروں گا بس جتنے سے قرص کم ہوگا اسے میں entry pass کر دوں گا ہو تو گئی بات یہاں پہ فرس سے فیس weren'tی فاڑنا پرانے کو فارو نیا ایشو کرو گھاٹا فائدہ ریکنسکشن میں آپ کا یہاں پہ فارنا پی سے فارنا نہیں ہوتا تو فارنی کے انٹری نہیں کروں گا ختم ہو گئی بات یہ کونسی بڑی بات ہے ارے کونسی بڑی بات ہے بتاؤ اس چپٹر میں کیا پڑھاؤں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے سمیں گجردتے چلا گیا اتنا سمیں گجرد گیا پڑھاؤں تو کیا پڑھاؤں پڑھاؤں تو کیا کچھ پڑھانے کو اس میں ہے ہی نہیں اچھا سر ٹھیک ہے سر سمجھ گئے فرس سے فارنا اور یہ بھی سر سمجھ میں آ گیا اب سنو خوشکبری خوشکبری جب آپ بتاؤں کہ یہاں پہ 30,000 اور یہاں پہ 20,000 ٹوٹل کم ہی کتنے کیا آ گئی 50 آپ کم کر دو یہاں پہ 50,000 بتاؤں یہ کتنا پہنچ گیا 11,50 لوگ خوشی کا سمیں ہے میرے بچے یہ کمپنی ریکنسٹرکٹ ہو گئی یہ کمپنی ریکنسٹرکٹ ہو گئی کیونکہ آپ دیکھو آپ کا ایسٹ سائٹ بھی 11,50 کا ہو گیا لابلٹی سائٹ بھی آپ کا 11,50 کا ہو گیا اور مجھے کی بات ہے کہ ریٹ آف لون بھی ہم نے کم کرا دیا یہی نہیں سارے اُلٹے سیدھے نام بھی ہم نے کتم کر دیئے کمپنی ریکنسٹرکٹ ہو گئی ہے کمپنی ریکنسٹرکٹ ہو گئی ہے اب یہی کمپنی میرے بچے آپ کو کیا کرنا ہے کہ مسٹر ایکس کے ہاتھ میں دینا ہے اور کہنا ہے کہ لوگ ہے اب اس کمپنی کو آپ ٹھیک سے چلا ہو ہم نے کمپنی ریکنسٹرکٹ کر دیا ہمارا کام پورا ہو گیا اور ایکس اب ٹھیک سے کام کرے گا کمپنی کو چلائے گا بچے بات سماری ہے this is called internal reconstruction ایک بات اور سننا ایکزام میں جب بھی کوشن آئے گا تو ایکزام میں جب بھی کوشن آیا ہے نا تو صرف آپ سے یہاں پہ انٹریز نہیں پوچھتا بچے صرف انٹریز نہیں پوچھتا وہ انٹری کے ساتھ ساتھ آپ سے بولتا ہے کہ آپ ایک کام کرو ایک نیا بیلشٹ میں مجھے بتا دو نیا بیلشٹ آپ کا تو میں ایک کام کرتا ہوں ابھی میں نیا فورمیٹ میں نہیں آ رہا نیا فورمیٹ جیسے ہی بک کے میں کوشن کو سٹارٹ کروں گا میرے بچے تو نیا فورمیٹ میں آ جائیں گے لیکن یہاں پہ ہمیں سمجھنا مقصد ہے تو میں ایک نیا بیلشٹ دکھاتا ہوں نیا بیلشٹ کیسے بنے گا پورانے فورمیٹ کے اندر میں آپ کہو تو میں اس کو مٹا دوں مجھے یہاں جگہ چاہیے سر ہاں سر مٹا دو مٹا دو سر مٹا دو یہاں پہ لو میں اس کو مٹا دا ہوں اور میں آپ کو یہاں پہ ایک نیا بیلشٹ دکھاتا ہوں لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ جہاں پہ انٹری ختم ہو گیا اس کے بعد میرے بچے آپ برائیں گے اب یہاں پہ بیلشٹ کیا نام ہے کمپنی کا ایکس لیمٹیڈ ایکس لیمٹیڈ اچھا سنو دھیان سے آپ کسی کو بولنا نہیں ہے کمپنی کا ریکنسکشن ہوتا ہے تو مجھے اس کمپنی کے نام کے آگے آپ کو لکھنا پڑتا ہے word and reduced and reduced within inverted coma سر ایسے کیوں اس سے پبلک کو پتا چلتا ہے کہ یہ کمپنی ابھی ابھی بیماری سے باہر کی گئی ہے ابھی ابھی اس کمپنی کو بیماری سے باہر کیا گیا ہے اور اس کمپنی کو جو ہم نے بیماری سے باہر کیا ہے اگر اب کوئی پیسہ اس کمپنی میں لگانا چاہتا تو سوچ سمجھ کے لگائے ہم نے ابھی ابھی اس کمپنی کو ریکنسک کیا ہے پر بچی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے پبلک کو بتانے کی کہ کمپنی ریکنسکٹ ہوئی ہے اور وہ کمپنی کے اس نام سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کمپنی ریکنسکٹ ہوئی ہے آئی جڑا میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ اب لکھو میرے ساتھ یہاں پہ جتنے بھی ایسے لائیوٹی ہیں they will come with all new figure بتائیے ماشین جو ہمارا 4 لیکس کا تھا وہ کتنے کا آپ کا ہو چکا ہے سر ماشین کو ہم نے 120 سے کم کیا تھا سر یہ اب 280 کا ہو چکا ہے لکھو نا پھر یہاں پہ 280 کا ماؤٹ یہ فنیچر جو 2 لیکس کا تھا ہم نے بچے 80 سے کم کیا تھا بتاؤ اب فنیچر کی نئی ویلو یہاں پہ کتنا رہ گئی سر 1 لیک 20 تھا 120 کا ماؤٹ اچھے بتاؤ بلڈنگ جو 5 لیکس کا تھا آپ نے کتنے سے بڑھایا تھا 50 سے بتاؤ بلڈنگ کی آپ کی نئی ویلو کتنی ہو چکی ہے سر بلڈنگ آپ کا 5 لیک 50 تھاوزن کا ہو چکا ہے اچھے بتاؤ ڈیٹرز جو آپ کا 120 کا تھا کوئی چینج نہیں سر آج بھی ڈیٹرز کتنے کے دکھیں گے سر 120 کے 120 کے اچھے بتاؤ cash میں کوئی چینج ہوا کیا نہیں سر کوئی چینج نہیں ہوا cash آج بھی آپ کا 80,000 کا دکھے گا جب آپ بتاؤ کیا goodwill آپ آئے گا نہیں سر ہٹا چکا ہوں profit loss ہٹا چکا ہوں expensive ہٹا چکا ہوں بس یہ جب آپ بتاؤ کہ ہمارا asset side کتنے کا ہو گیا کتنا ہو گا یہ 1150 بچے وہی تو آئے گا جو ہم نے کیا تھا 1150 آپ کا آپ جب آپ liability side شکر کرتے ہیں کیا نکل کیا تھا آپ کا liability side میں یہاں دیکھو equity دھیان سے میری بات سننا دیکھو اس کا presentation کیا ہے بتاؤ equity ہم نے کیا change کیا تھا صرف face value تو آپ لکھنا equity share capital equity share capital of rupees 10 inch sorry face change کیا تھا 1 روپے سے صرف ہاں تو 9 inch ہو جائے 9 inch ہے آپ کا اور ہاں لیکن آج بھی وہ fully paid up ہے ہم نے paid up change کیا تھا پہلے 10 کا تھا 10 paid up 9 paid up ہو گیا بتاؤ shares کتنے تھے 30,000 30,000 آب paid up fully 9 9 kitna ہو گیا 270 دھیان रख बाहर के kolum में हमेशा paid up ka mount جاتا bach paid up kitna 9 हो چکا 10 10 था paid up 9 9 9 paid up गया आई तरा preference share capital preference share capital बता यह अभी कितने रुपे के है सर off rupees 10 each हमने इनका face value कम नहीं किया था लेकि 9 paid up इनका paid up कितना हो चुका 9 आप बच्चे यह जो equity वाले है हम इनसे पैसा नहीं मंगा सकते इनसे पैसा नहीं मंगा सकते क्योंकि पहले 10 तो 9 तो 9 पैसा नहीं सकते इनसे मंगा सकते है इनका share आज भी 10 रुपे का 8% bank loan कितना amount था जी आपका amount same 250 हमने सिब नाम change किया था 18% का नया नाम क्या था 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर मुझे बताए 10% डिवेंचर जो आपके है वो कितने के हो चुके है सर वो आप देखो नया डिवेंचर 150 का 150 हो चुके क्रेटर कितने से कर्ज कम किये थे सर 150 से कम किये थे देखो कितने कराए 50,000 50 और बताए यह जो बिल्स पेबल है बिल्स जो ठीकünde करें लेकिन जाते-जाते क्योंकि बैल्स इंड आपको दिखाया है कुछ नोट लिखा ہوں جس پہ ہم اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ پریکٹس کریں گے لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے آپ یہاں پہ جہاں بالنسیٹ ختم ہوگا وہاں پہ نوٹ نمبر ون نوٹ نمبر ون لکھیں گے ان ری فاری ان بالنسیٹ پریپیرڈ پریپیرڈ آفٹر آفٹر ریکنسٹرکشن ریکنسٹرکشن کما it is required it is required by law by law to show increase oblique decrease in value of assets during reconstruction during reconstruction for next five years مرے بچے اگلے پانچ سال تک اگلے پانچ سال تک آپ کو اس بالنسیٹ میں پبلی کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے جو نیا بالنسیٹ بنایا ہے مطلب جو ریکنسٹرکشن آپ کا ہوا ہے ان میں آپ کے assets جو ہیں اس میں کتنا increase decrease آپ نے کیا تھا ریکنسٹرکشن کے ٹائم پہ وہ ہمیں یہاں پہ show کرنا پڑتا ہے inner column میں وہ کیسے show کرنا پڑتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے کیوں کرتے ہیں یہ ساری باتیں میں آگلی کلاس میں آپ کا ساتھ ڈسکس کروں گا ابھی بکس میں بہت سارے کوشن ہے جو ہمیں پریکٹس کرنا ہے یاد اکھنا اس چپٹر میں ایکشلی ہوتا کیا کہ بچے پرشان ہوتے ہیں ایک تو اس چپٹر کا مطلب ان کو نہیں پتا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں شبدوں کے گیم آتے ہیں اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا کھلنا آپ کو سکھایا ہے کہ ہر ایک وڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا جو کوشن کو آپ کو نہیں دیکھنا ہے اگلی کلاس کے بات جب بولوں گا تو دیکھنا شروع کرنا ہے اس میں ٹوٹل پانچ سے چھے کلاسے جب ہماری لگیں گے دیکھتے کتنا لگتا ہے پہنم پوری کوشن کریں گے اچھے طریقے سے چپٹر کو فینش کرنے لیے تب تب آپ سب کو بائی بیٹ آٹا تینکیو جی تینکیو بچے تینکیو جی تینکیو جی